بولی ووڈ میں قصوں کی کمی نہیں ہے بولی ووڈ کے انہیں قصوں میں سے ایک قصہ ہے جب امیتہ بچن کی گجارش پر شری ریوی نے فلم کی تھی اس فلم کی شوٹنگ کی افاجت میں لگی تھی افغانستان کی آدھی سینہ میرا نام ہے دیپک آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ بھی دیپک اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں بات کر رہا ہوں انیس سو بان میں میرے ریلیز ہوئی خدا گواہ کی جو اپنے سمیہ کی ایک بہت بڑی سپر ہٹ فلم تھی مکل ایس آنند اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے تھے وہ امیتہب کے پاس گائے اور لیڈ رول کے لیے انہیں اپروچ کیا اور لیڈ ایکٹرس کے لیے شری دیوی کو لینا چاہتے تھے مکل آنند جنہوں نے امیتہب کے ساتھ اگنی پت ہم یہ دونوں فلمیں بنائی تھی اور دونوں فلمیں سپر ہٹ تھیں اور اگنی پت کے لیے امیتہب کو بیسٹ ایکٹر کا نیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا آپ مکل ایس آنند چاہتے تھے کہ امیتہب کے ساتھ شری دیوی اس فلم میں کام کریں لیکن دوستوں شری دیوی اس فلم میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی دراصل وہ امیتہب کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ امیتہب کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہیروئنز کے لیے کچھ خاص کام نہیں ہوتا ہے حالانکہ شری دیوی نے اس سے پہلے امیتہب کے ساتھ دو فلموں میں کام کیا تھا آخری راستہ اور انقلاب اس زمانے میں شری دیوی ایک بہت بڑا نام بن گئی تھی ان کی سپر ہز فلموں کی فیرست میں مسٹر انڈیا ناغن نگاہیں چالباز چاندنی اور لمحے تھی جن میں ان کے کام کو سرہایا گیا تھا یہ حد تک کی جاتا اور فلمیں انہی کی وجہ سے ہٹ ہوئی تھی اور انہیں چالباز کے لیے 1990 میں اور لمحے کے لیے 1991 میں بیسٹ ایکٹریس کا اوارڈ بھی ملا تھا انہیں لیڈی امیتہب کہا جانے لگا تھا اب امیتہب کو شری دیوی کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے منانا تھا کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ اس فلم میں شری دیوی ہی اچھے سے اس رول کو نبھا سکتی ہے اس سمیہ شری دیوی فیروز خان کی ایک فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی امیتہب کو پتا تھا کہ شری دیوی کو گلاب کے فولوں سے بہت پیار ہے انہوں نے فولوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک شوٹنگ کی جگہ پر بھیجوایا اور شری دیوی کو پاس بلا کر فولوں سے بھرا ٹرک کھالی کرا دیا اس سے شری دیوی خوش ہو گئی اور امیتہب کی ترکیب کام کر گئی شری دیوی خدا گوا فلم کرنے کو راضی ہو گئی حالانکہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ وہ اس فلم میں ڈبل رول کریں گی ماں اور بیٹی کا کردار وہ ہی کرنا چاہتی تھی اور دوستوں وہ پہلی ہیروین بنی جنہوں نے امیتہب کی فلم میں ڈبل رول کیا تھا اس فلم کی شوٹنگ افغانستان کے مزار شریف کابل علاقے میں ساتھ میں کچھ سین نیپال اور بھارت میں بھی اس کے لیے گئے تھے جب امیتہب اچن شوٹنگ کرنے کے لیے افغانستان پہنچے تب وہاں کے تدکالن راستپتی نظیب اللہ احمد زائی نے امیتہب کی خاطرداری اپنے خاص مہمان کی طرح کی تھی کیونکہ وہ امیتہب کے بہت بڑے فین تھے انہوں نے امیتہب اور پوری یونٹ کی سیکیروٹی میں اپنی آدھی فوز تینات کر دی تھی خدا گوہ انیس سو بار میں میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ بھارت کی پہلے فلم تھی جس میں سراؤن ساؤن سسٹم کا پریوک کیا گیا تھا اور اس کے لیے بھارتی علم کا بوک آف ریکارڈ میں اس فلم کا نام درج ہو گیا خدا گوہ افغانستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی بھارتی فلموں میں سے ایک ہے اس فلم میں ڈینی بھی تھے پہلے ناغر جنوالا کردار سنجیدت کرنے والے تھے کچھ دنوں کی شوٹنگ بھی ہو گئی تھی لیکن کانونی پچھڑوں میں پڑھنے کے بعد سنجیدت نے یہ فلم چھوڑ دی تھی اس فلم کا سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے بی بی سی کی ریپورٹ کے انسار خدا گوہ دس ہفتوں تک ہاؤس پھول رہی تھی جب یہ انیس سو باندھ میں کابل میں ریلیز ہوئی تھی اور بعد میں جب افغانستان کے حالات اچھے نہیں تھے تو وہاں کے سنیما گھر بند کر دیئے گئے تھے اور بعد میں جب دوہزار ایک میں افغانستان میں بند پڑے سنیما حالوں کو کھولا گیا تو جس فلم کی اس سمیں سب سے بڑی دیماند تھی وہ تھی خدا گوہ جی ہاں دوستو خدا گوہ کا وہاں کی آرڈینس کے بیچ میں اس طرح کا کریش تھا اس فلم کو چار فلم فیر ایوارڈ ملے تھے جس میں بیسٹ ڈائریکٹر مکولیس آرنند کو ملا تھا اور بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ ڈینی کو اور بیسٹ ساؤنڈ کا ایوارڈ بھگت سنگھ راتھوڑ اور کلدیب سنگھ کو ملا تھا تو دوستو یہ قصہ تھا خدا گوہ کے بننے کا اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسے ہی قصوں کو جاننے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تو دوستو آپ دیکھ رہے تھے بولی وڈ ویڈ دیپک خوش رہیں سلامت رہیں ٹیک کیئر دوستو